مردی مردی تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی صرحت اپنے ہو دے کسی کو یہ نہیں کہا جائرہا کہ دوسری کی رائے کو تسلیم کیا جائے بہت پیشنس کے ساتھ بہت حسلے کے ساتھ ایک دوسری کی رائے جو ہے وہ آپ سنیے اور اپنی رائے دیجئے ماروی صاحبہ میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ کچھ کہنا چاہت ہوں اور میں ایک بار پھر سے ریکوست کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے ہیں اس کا بہت احترام ہے اپنی رائے دیجئے اور دوسرے کی رائے بہت تحمل کے ساتھ سنیے جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شخص بیٹھا ہے اس میں مجھے گالی سکتے ہیں تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الپاس واپس لے اس میں معافی مانگے تو بلکل ٹھیک ہے ورنہ کوئی تحمل نہیں ہے اگلی بات آپ میں اپنا آرگومنٹ دینا چاہی تھی بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ گفتبو فرمارے تھے یہ سب کی سب انتہائی بلکل نامہ کل گفتبو ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فیمنزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اندرمیان میں کوئی کوئی دھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے اور ایک سائٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے دوسری سائٹ بہت بوری ہے ایسے پتن کو یہ بات نہیں ہے یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں یہ پدرسری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل اور پدرسری نظام کے تحت جو جبر کرنے والا ہوتا ہے شیفترمہ مجھے بولنے تا کچھ ہو میری بات پوری مکمل جو جبر کرنے والا ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے خیلی کے بات پدرسری نظام کی ہے اور بات یہ ہے اس نے کہا ہے عورت مارچ میں کہ ہر مرد جو ہے قضاب لے کے کھڑا ہوئے مرد تو ہمارے ساتھ مارچ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دوزار انیس پہ دوزار انیس پہ پیچھے چلے جائیں ہم تو بیس سال سے یہ مارچ کر رہے ہیں تو آج ہماری جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چھوٹکی کاٹی ہے ذرا زور سے ہماری بچیوں نے اب یہ جو نئی ہماری نسل کی بچیاں آئیں ہیں انہوں نے اتنی زور سے چھوٹکی کاٹی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ہمیں تو بہت ہمارے دلی سکون مل رہا ہے جو یہ پدل سری نظام کے علم بردار ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ہر مرد تحضاب لے کے کھڑا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ تحضاب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ عورت کے موپے گرتا ہے بات یہ ہے کہ عورت ریف ہوتی ہے بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ایک کے ساتھ ہوتی ہے دس کے ساتھ یا دس ہزار کے ساتھ ہمیں اس سے نہیں ہے لیکن آپ رپورٹیں پڑھ لیجئے پینل قوامی پاکستان کی پاکستان کی ماروی صاحب آپ کا پوائنٹ آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے ماروی صاحب آپ نے بہت تحامل کی سننے ماروی صاحب آپ نے بیٹھا ہے سائنٹر صاحب میں آپ ہی کی طرف آنا جاؤں گی سائنٹر صاحب ایک تنقید جو آپ کی اوپر ہوتی ہے پلیز میرا سوال بھی لیجئے میں بھی یہاں پر موجود ہوں ایک تنقید جو آپ نے ان کی اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو بغیر وجہ کے اتنا بڑا بنا لیا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں تو ٹھیک ہے ان کو نکل لیں دیجئے آپ کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جب لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں تو اتنا شدید رییکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں آتا جب تضاب گردی ہوتے تو اس کے اوپر رییکشن نہیں آتا جب جو ہیز کے نام پر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ رییکشن آپ لوگوں کا کیوں نہیں آتا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کے اوپر یہ رییکشن کیوں آتا ہے جی سینیٹر صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں جی جی دیکھئے آپ کو معلوم نہیں ہے ہم سینیٹ میں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ قانون ہم نے کہا کہ یہ ہو جائے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو باقی رہی یہ محترمہ امریکہ سے آئی ہے امریکہ میں تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ماں کو کہتا ہے کہ امی میں کس کا بیٹا ہوں وہ کہتے ہیں میرے کافی آشنا تھے پتہ نہیں کس کا ہے ڈی این اے کراتے ہیں ہم یہ معاشرہ یا نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بی بی صاحبہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں چاہتے ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبی میں نماز پڑھوں جو ایک نماز کے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو میرے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ بہتر ہے نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھو خدا کے بندے وہ یورپ کی تہذیب ہے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو باقی آج ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس آدمی کو سارے عام پھانسی دی جائے ہم اس کو بالکل یہ ہیں لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے بس ہم یہ کہتے ہیں اپنے حکوم کی بات کریں میرا جسم میری مرضی ہے بھائی آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر وہ دن چلے گئے وہ دن چلے گئے اب کھٹ کھڑی ہوئی ہیں آپ کی مرضی ہمارے جسم پہ ہم اپنی مرضی چلے گی آپ کا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ کی رائے کا بھی اعترام ہے ان کی رائے ہیں ان کو دنے دیجئے سینیٹر صاحب آپ میری بات سننی پڑے گی ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی جسے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے نہیں جاہیں گے تو نہیں بنائیں گے ہماری مرزی کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریپ ہو یہاں پہ لڑکیوں کے لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم برداشت کرتی رہے ایسا نہیں ہوگا ہم اپنی مرزی کے مالک ہوں گے ہم اپنی مرزی کے مطابق اپنے فیصلے محترم محترمہ مجھے ابھی بول لیے اس کے مطابق نہیں جی آپ نے بول لیا میری باری تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جی مشروط اجازت تلکی ہے اپنے اجازت ہو جانی چاہیے گریس پلی دیکھیں اس سے زیادہ گریس پلی کیا ہوگا کہ ہم پرم طریقے سے باہر نکلیں اپنی بات کہیں اور دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی آپ یہ دیکھئے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرم طریقے سے استعمال میں لاکر انہوں نے پینٹنگ کی اور اس کے اندر کوئی پہنچ بات نہیں تھی اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی ہی تھی آپ مجھے بتائیے کیوں لان مجد کے گھنڈوں نے جا کے اس کو ابھی تباہ و برباد کی ٹھیک ہے ماردی صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آوں گی خلیل رحمان کبر صاحب یہ کافی میں 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 واپس آتی ہے پولیس نے مہترمہ میری بات سنے ہٹ جاؤ آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہے میں آپ کے پاس آپ کی باری پر واپس آوں گی خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی گزشتہ کچھ پروگرامز جو آپ نے کیے میں نے دیکھے اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض جو آپ کو بھی تھا وہ ان ناروں کے اوپر وہ جو بانرز اور پوسٹر اٹھا کر اور وہ جو ایک گریس ختم ہوتی ہوئی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کی گریس کو لے کر آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارچ دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹرز اور بانرز آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ہم آپ کو لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید اس کو اہم ہی ایک ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں پہلے تو دونوں پینلس جو میرے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے بڑا بسد احترام سلام میرا اور آپ دونوں سے گزارش ہے آپ جب دونوں بات کر رہے تھے اور میں نے بیچ میں بات نہیں کی جب میں بات کر رہا ہوں اللہ بیچ میں مت بولیے گا تاکہ پتا چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک اپنین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپنین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیز اور گھٹیا نارے کو منحہ کر دیا جائے کہ میں اس کرو فرق کے ساتھ ماروی صاحب کو بولتے ہوئے سنتا تو میرا قلیجہ ہلتا ہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے چلیں آپ کو تو موقع دینے ماروی صاحبہ بیچ میں مت بولو تم ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاتا کہو لے ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ اپنا جسم میں کو جا کے ماروی صاحبہ تحزیب سے بات کریں امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحصیح ماری صاحبہ آپ بات کبیزی لگ رہا ہوں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا چگل دیکھا بھی جا کر خلیل صاحب دیکھیں میں نے آپ سے سوال کی بس اب احترام کہا سلام کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بات سنی آپ نے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے اپنی باری پر بات کیجئے گھٹی آرز کو لیا میرے ساتھ پینل میں خلیل صاحب بات کرنے دین کو آپ اپنی بات پوری کریں میرا ملک دنیا کی ترقی پذیر ممالک کی نچنی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولو نہیں ہو پارے فور دے لاس سیونٹی ٹو جیئرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی ہے اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لینی ہے خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو بارڈ ایکانومی بارڈ کلچر بارڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ کون باشہور مردہ میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علم بردار نہیں ہے اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لئے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں صحیح میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ آئیم ڈیوورسٹ آئیم ہیپی وہ بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو موریلیٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تو چھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیوورسٹ میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں میں آپ سے مجھے بات کرنے دیجئے گا کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ آپ کسی مول پر جائیے آپ ساری ویمن ویرز کی آؤٹلیٹ دیکھئے اور من ویرز کی آؤٹلیٹ دیکھئے سی دے نمبر سی دے منی ایکسپینڈڈ آن بائنگ ویمن کلوٹس اور سی دے منی سپینڈ آن بائنگ ویمن کلوٹس دے لیل بی ہیل آف ڈیفرنس تیزاب گردی بند کرو کیا ہر مردی ہر صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے ہیں جی جی میں دیتی ہوں آپ کو جی جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع نہیں میں بلکل بچی بکواس بند کر کمی سبات رہا ہے نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب اس طرح ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باپس آتے ہیں خلیل صاحب پلیز ابیو زب نہیں ہونا ہم نے